پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو تانے بانے بارس سے ملتے ہیں پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہو پاکستان کے اندر مذہبی فضادات کرانے ہو پاکستان کے اندر لسانی فضادات کرانے ہو پاکستان کے دریاؤں میں پانی بغیر اطلاع کے چھوڑنا ہو پاکستان کے خلاف کسی قسم کی اب بھی کوئی جارہیت کرنی ہو تو ہر چیز بھارت سے نکلتی ہے کیونکہ بہت سی قوتیں جو غیر ملکی قوتیں اور قوتیں ہیں وہ بھارت کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے آپ نے نشان دہی کی اس کی آئی تصدیق ہوگی بعد یہ ہے کہ یا سر یہ صرف دو یا تین میلز کی بات نہیں ہے ای میلز کی بات نہیں دو یا تین جو ہے وہ وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جناب اکاؤنٹ بنا کے کی گئے اس کی بات بھی نہیں یہ چیزیں تو وہ ہیں جو سامنے آ گئی ہیں لیکن اصل دیکھنے والی چیز کیا ہے چاہے ان جالی میلز کی ذریعے ان جالی ٹویٹس کی ذریعے ان جالی خبروں کے ذریعے کیا انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو جاتی ہے کیا نیوزی لینڈ برطانیہ جیسی ٹیمیں جو ہیں وہ باگ جائیں گی کیا ویسٹ انڈی جیسی ٹیم جائے وہ بھی باگ جائیں گی کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ پوری ایک انٹرنیشنل لوبی تھی اور اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کانسل زیرو اسٹیلیا کرکٹ بورٹ زیرو مرطانیہ کرکٹ بورٹ زیرو دنیا کے تمام کرکٹ بورٹ پاکستان کے علاوہ زیرو اس لیے ہیں کہ ان سب پر آجارہ داری ہے بھارت کی یاسر صاحب ذرا غور کریں کیا اس وقت پوری دنیا میں میں کچھ پسے بردہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کرکٹ کی کوئی ایک سیریل ہو رہی ہے کوئی ایک سیریل ہو رہی ہے بتائیں مجھے پرطانیہ میں اسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں سری لنکا میں ویسٹرنیز میں بنگلہ دیش میں آئر لینڈ میں کسی جگہ ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ جناب اس وقت دنیا میں جوے کا سب سے بڑا کرکٹ میلا جس پہ دنیا کا سب سے بڑا جوہ ہوتا ہے وہ بھارت کا جو ہے وہ آئی پیل وہ شروع ہے اور اس میں دنیا کے تقریبا کرکٹ بورڈ کے بہت بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جناب ذرا غور کریں کس طرح پاکستان کے اندر یہ سیریلز ہونی تھی ایک طرف پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی سالمیت پاکستان کو نقصان بچانا تھا پاکستان کی شہر کو نقصان بچانا تھا دوسرے وہ انڈیا نے اپنا کاروبار کرنا تھا تمام کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ تھے ذرا غور کریں آئی پیل میں کیا ہے انگلینڈ کے کتنے کھلاری ہیں انگلینڈ کے اٹھارہ کھلاری ٹاپ ٹارہ کھلاری جو ہیں وہ اس میں کھیل رہے ہیں اسٹیلیا کے سترہ کھلاری اس میں کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ جن کو بڑا ڈال لگتا ہے اس کے جناب نیوزی لینڈ کے دس کھلاری ٹاپ ٹن جناب اس پہ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش کے دو کھلاری اس پہ کھیل رہے ہیں آگے آج ہیں ساؤتھ افریقہ اس کے گیارہ کھلاری اس پہ کھیل رہے ہیں ویسٹن ڈیس کے چودہ کھلاری اس پہ موجود ہیں سری لنکا کے تین کھلاری ہیں افغانستان کے تین کھلاری اس پہ موجود ہم مجھے بتائیں اب کون سا ملک رہ گیا جس کے کھلاری اس پہ موجود نہیں ہے پاکستان پاکستان صرف ایک رہ گیا اب بتائیں کہ انڈیا کی کیسی اجارہ داری ہوگی اس پہ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اور کرکر سیئرز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک یہ جوبے کا کام چلتا رہتا ہے جب تک دنیا کا سب سے بڑا جوا جب تک دنیا میں سب سے بڑی کرکر کی بربادی یہاں پہ چلتی رہتی ہے جس طرح آپ نے کالے ایک میچ نہیں دیکھا کہ چھے بولوں میں ایک سور نہیں ہو سکا جوا ہو رہا ہے نا جوا ہے کون سا میچ تھا کل تھا کل اسی لیگ پہ آئی پیل کا ہاں جی جناب پنجاب کا تھا ایک میچ وہاں پہ ہو رہا تھا جب دنیا کی کرکر ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں جب دنیا کے میں نے تو کہا کہ کھلاری گن لے نا میں چیلنگ کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک کھلاری کم ہے مجھے کہتے ہیں جناب میں نام دے دیتا ہوں یہ کھلاریوں کے یہ نام میرے پاس موجود ہیں کون کون سا کھلاری کتنے کتنے میں وہاں پہ گیا ہے اور کرکٹ بورڈ جو ہے دنیا کے وہ باقی تمام والے کے وہ ان کے آگے فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے آگے مختاج بنے ہوئے ہیں بارت نے ایک لابی کیم کی ہے جو لابی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ بقیدہ پلاننگ کے دہات ایک انہوں نے اپنی سیریم کیا نہیں دی دوسرا سزا دینی تھی پاکستان کو کہ کیوں انہی امریکہ کو اڈے دیئے سزا دینی تھی کہ کیوں افغانستان کے اندر عمر قائم کیا سزا دینی تھی پاکستان کو کہ آپ کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے ملک میں کیوں بحال ہو رہی ہے یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم مجھے ایک بات بتائیں بنگلہ دیش سے چل کے پاکستان آنے تک ایک ماہ پہلے کی ایک خبر وہ اب جس کو یہ بنا رہے ہیں یہ باقی معاملات اس وقت تک انہیں نہیں پتا تھا یہی نیوزیلینڈ کی ٹیم جب وہاں سے نکل کے ہوتل سے نکل کے ائرپورٹ تک گئی ائرپورٹ تک ائرپورٹ سے پھر آگے گئی ائرپورٹ جانے تک احسان علیہ احسان کوئی آیا کیا وہاں پا کوئی اور شخص آیا کسی نے حملہ کیا اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ میل بقیادہ ایک پلاننگ کے دارے سے یہ جنیٹ کی گئی پیغام تو آج ہی مل جانا چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان سے قومی ٹیم ملنے گئی ہے ایک گاڑی آگے پیچھے صرف ایک کوسٹ تو یہ ایک پیغام دیا گیا یہ ایک ڈراما تھا اور اس ڈرامے کا سارا جو حصہ تھا اب میں آپ کو آگے چلتا ہوں یہ جن کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں جنہوں نے یہ جالی میلز بنائی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اب ان کے بیچھے کون ہے یہ کہاں ابیں ہوئے ڈسکس بارک کے اندر کون تھا پھر ان کے بیچھے پیسے کون لگا رہا تھا یہ جو ای پیل ہو رہا ہے اس پہ کون کر رہا ہے پاکستان کے اندر بک میں کروں کہ کس سے رابطے ہیں میں تین نام لے رہا ہوں یہ تین نام وہ ہے جو یہ سارا کو منیج کر رہے تھے جن کے ذریعہ انویسمنٹ ہو رہی تھی جن کے ذریعہ خالیین انٹرنیشنل میڈیا میں سارا کوئی پچھایا جا رہا تھا جن کے ذریعہ جوہس میں ہر چیز ہوتی ہے جن کے ذریعہ پاکستان کے اندر بھی سخولت کاروں کو پیسے دیے جاتے ہیں ایک نام ہے بالم بالم گیارہ بالم الیون یا بالم گیارہ یہ اس کا کوڈ ہے بالم نام ہے گیارہ نمبر اس کا کوڈ ہے دوسرا نام ہے ساغر اور تیسرا نام ہے منوج یہ تین وہ بڑے بک میکر ہیں تینوں کے تینوں جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں تینوں کے تینوں دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ کہیں کہ پچاس عرب کی حوالہ کرانا ہے پیسے بجانے یہ پہنچاتے ہیں جناب آپ کے پاکستان میں کراچی اسلام آباد لاہور سیالکوٹ ملتان سکھر اور راولپنڈی کہاں کہاں میں آپ کا بتاؤں کہ ان کے روٹس ہیں ہمارے ہی پاکستان کے بک میکرز ان سے عرب اور روپے کا لینڈین کرتے ہیں اور اس کے بعد جن کو یہ کہتے ہیں ان کو پیسے اس طریقے سے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ پوری ایک پلاننگ تھی یا سر صبح سے سب یہ چلا رہے ہیں بلکل فواجوہ صاحب نے تو الٹا کے رکھ دیا نا ایک ایک چیز نکال دی ان کا سب کچھ کر کے نکال دیا اور اگلا پوسپارٹم ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہ جو کرکٹ میچ سیریل ہو رہی ہے آئی پی ایل ہو رہی ہے اس پہ جب تمام دنیا کے ممالک یہاں پہ ہوں گے اور اگر پاکستان کے اندر وہ سیریل ہو جاتی شروع تو بھائی یہ سیریل تو ان کا تو یہ جوا نکام ہو جانا تھا لوگوں کے تو وہ جو نہیں تھی اصل کرکٹ کی طرف تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ کیا ہو گیا ایک تو ایک تیر سے دوشکار آپ کو پتہ ہے چلیم آپ کے ایک اور خبری خبر دے دیتا ہوں بنگلہ دیش کے اندر کیا بارتی کرکٹ بورڈ کے کچھ لوگوں کی نیوزی لینڈ کے کچھ افراد کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بنگلہ دیش میں جناب کتنے دن پہلے جب یہ سیریل کھیلنے گئے ہوئے تھے تو اس میں کیا باتیں ہوئے اس میں بڑی چیزیں تیہ ہیں یہ سب کچھ تیہت آپ جو کچھ لوگ کہ کس نے وہاں پہ وہاں پہ کہا یہ نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر آپ غیر محفوظ ہوں گے کیوں نہیں بتاتے ہیں سوال پوچھیں کہ بنگلہ دیش میں انہیں سیکیورٹی کتنی ملی تھی بنگلہ دیش کی ذرا آپ سیکیورٹی دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے شیخشن نے تھی کہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں اتنی فوج نہیں ہے جتنی پاکستانی سیکیورٹی دی تو وہاں پر جو ان کو انڈین کرکٹر انڈین بورڈ کے کچھ لوگ ملے تھے وہ کس لیے ملے تھے کرول کے مطابق تو جب آپ کسی ملک کی بھی کوئی کرکٹ ٹیم کہیں جاتی ہے تو وہ تو کسی اور سے ملتی نہیں ان سے کیوں ملے تھے وہاں پر سیکیورٹی پرابلم کیوں نہیں تھی وہاں پر سارے معاملات کیوں درست تھے یا سر بہت سے تانے بانے حالی ملتے ہیں نہیں ان میں سے بہت سے بہت سے جگہ بہت سے لوگوں گھر فٹ ہیں تو اس لیے ہمیں شاید ترقی پذیر ملک سمجھتے ہیں نہیں میں آگے بھی آگے جاتا اسی لیے احسان فراموش ہو جاتے ہیں کہ جب کوویڈ کے دنوں میں کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں تھی پاکستان برطانیہ گیا تھرڈ کلاس ہوتلز میں کھیلاری رہتے رہے انہیں بری طرح ٹریٹ کیا گیا لیکن کرکٹ کی بہالی کے لیے پاکستانی کھیلاری وہاں پر پہنچے لیکن اب جبکہ پاکستان محفوظ ملک ہے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان یہاں پہ آئے ہم نے سیف ہیون آپ کو دی اس کے باوجود آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی تھے میں نے تو آپ کو آگے رکھتی ہے یا سر کہ یہ